بجلی بلوں حکومت کا بجلی چوروں کے لیے الگ تھانے اور عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ ملک بر میں بجلی چوروں کے لیے 8779 تھانے قائم کیے جائیں گے بجلی چوروں کے لیے 497 عدالتیں قائم ہوں گی بجلی چور پکڑنے اور سزا دینے کے قراجات بھی سارفین سے وصول کیے جائیں گے پہلے مرحلے میں لاہور، دی جی خان، حیدر آباد، لارکانہ ڈیویشن میں تھانے اور عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ نئے نظام پر سلانہ 10 ارب 70 کروڑ روپے لانکت آئے گی ملک میں موسیدہ دار بارشوں کو اسپل، خراچی میں آج مزید باہر دل برسنے کی پیش گوئی دادوں میں کیر تھر کے پہاڑوں پر مسلسل بارش سے کچھو کی ندینالوں میں تغیانی، سلابی ریلے کے باعث سڑکیں زیرہاب متوادد یونین کاؤنسلز کا جوہی اور دادوں سے رابطہ منکتہ، مکینوں کو شدید مشکلات سکھر میں موسیدہ دار بارش سے نشبی علاقے زیرہاب، حالیہ بارشوں سے دریائے سن میں گڑو براج میں پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ سلابی صورتحال کے خطشے کے پیش نظر گڑو براج سے نکلنے والے بی ایس پیڈ کنال، پٹ کنال، بند گراجنپور میں کوہی سلمان پر بارشوں سے ندینالوں میں تغیانی، روجان میں بھی بارشوں سے سلابی ریلے سو سے زائد دھروں کو نقصان، بالاکورٹ میں شہرائے ناران پانچویں روز بھی مہانڈری کی مقام سے بند دریائے کے نہار جیل کے شکل اختیار کر گیا، تیس سے زائد دکانیں دریائے برد اماس سربرا، اسماعی الہانیہ کی شہادت پر خطے میں جنگ کے سائے، ایران کے حملے کا قطرہ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا جنگی بحری جہاز مشرق وسطہ میں بھیجنے کا حکم امریکی فوج نے زمینی مزائل سسٹم بھی اضافہ کر دیا لڑاکت جرد تیاروں کا سکوار بھی مشرق وسطہ بھیجا جائے گا بحری کروز اور تواکن جہاز بیلسٹک مسائل مال کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اقدامات کا مقصد امریکی فوج اور اسرائیل کی حفاظت ہے امریکہ انگامی حالات کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے پنڈا گون کا اعلان ایران نے اسماعیل ہنیا کے قتل کے شبے میں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا امریکی اخبار کا دعویٰ گرفتار افراد میں سینئر انٹیلیجنس افسرات خوجی حکام اور عملے کے عراقین شامل اسماعیل ہنیا کے زیر استعمال مہمان قانے کے تین کمروں میں دھماکہ خیص مواد دو ایرانی سیکیورٹی ایجنٹوں کے ذریعے نصد کرایا کیا ایرانی حکام کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایجنٹوں کو کمروں میں انتہائی تیزی سے آتے جاتے دیکھا جا سکتا ہے پرداروی اخبار کی رپورٹ اسماعیل ہنیا اسے عمارت میں اکثر کیا یام کرتے ہیں اسماعیل ہنیا کو ایرانی سردہ ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے موقع پر مئی میں قتل کرنے کا بھی منصوبہ تھا ناکامی کے قدشات اور عمارت میں زیادہ لوگ موجود ہونے کے باعث آپریشن نہیں کیا گیا ڈسپلن کی خلاف ورزی کا الزام شیر افضل مروض پی ٹی آئی سے فارغ ایڈیشن سیکیٹری جنرل فردوس شمیم نقوی نے بنیادی رکنیت معاتلی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا شیر افضل مروض خود کو پارٹی ڈسپلن سے اوپر سمجھتے تھے جس سے پی ٹی آئی کی ساخت کو شدید نقصان پہنچا نوٹفیکیشن کا مطن شیر افضل مروض باعزت انسان ہے قومی اسیملی کی نشست سے استیفہ دینا چاہیے فردوس شمیم نقوی شیر افضل مروض نے کہا پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی کا سپاہی تھا اور رہوں گا مجھے یقین ہے میرا لیڈر جلد آ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا گیا خلق پہنیاں پیدا کی گئیں بانی پی ٹی آئی کو ملاقات کر کے مطمئن نہ کر پایا تو سیٹ واپس لوٹا دوں گا افسوس رہے گا مجھے سنے بغیر میرے خلاف یک طرفہ فیصلہ صادر کیا گیا میرے کوئی سیاسی ازائم نہیں کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت خواہ ہوں شیر افضل مروض کو نکالنے پر پی ٹی آئی میں تنازہ شیر افضل مروض کو کس نے نکالا کیوں نکالا شیر من پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا لاعلمی کا اثار شیر افضل مروض پارٹی کے رکن اور بانی پی ٹی آئی کے وفادار ہیں میرے علم میں یہ بات نہیں لائی گئی کہ بانی پی ٹی آئی نے اس قسم کی کوئی ہدایہ جاری کی ہیں مجھے نہیں معلوم کون ہدایہ دے رہا ہے کون فیصلے کر رہا ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے سورتحال سامنے رکھوں گا نوٹفیکشن واپس کراؤں گا پھر افضل مروض کی رکنیت کیسے قدم کی گئی کسی کمیٹھی نے ان کو بلایا تک نہیں بیرسٹر گوہر خان کا رد عمل بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنس ریفرنس کی سماعت سات اوگست تک ملتوی تفتیشی آفیسر عمر ندین کے بیان پر جرا نہ ہو سکی سماعت وکیل صافی کے عدم موجود کی کے باعث ملتوی کی گئی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بیٹوں سے بات کرانے کے دخواست دائر وزیر اولہ پنجاب مریم نواز کا ائر ایمبولنس پروجیکٹ پر اظہار اتمنہ مریم نواز سے سیکیٹری ایمرجنسی سرویسز ڈاکٹر رزوان نصیر کی ملاقات ائر ایمبولنس کے لیے نئے جہازوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال سنٹرل پنجاب میں ہنگامی حالت کی صورت میں مریض کی فوری منتقلی کے لیے وزیر اولہ پنجاب کا ہیلیکاپٹر استعمال کرنے پر اتفاق وزیر اولہ کی موٹر ویسز پر ریسکیو سرویسز کے جلد آغاز کے لیے اقدامات کی ہدایت مریم نواز نے کہا ہارٹ اٹیک، ہیٹ انجری اور سپائنل انجری کی صورت میں مریض کا گولڈن آور میں ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے ائر ایمبولنس پروجیکٹ عوام کے لیے ہے ایمرجنسی کی صورت میں جان بچائی جا سکے گی جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بھاری بلوں کے خلاف احتجاجی دھرنا نوہیروس میں داخل پرابل پرنی میں لیاقت باگ کے سامنے مری روڈ پر جماعت اسلامی کے کارکن موجود ہے آج شام لیاقت باگ سے کمیٹی چوکتہ غزاریلی نکالی جائے گی امیر جماعت اسلامی کا آج سے کراچی میں بھی دھرنا دینے کا اعلان وجلی کے بل سیاست نہیں عوام کا مسئلہ ہے تنخواہ در طب کے بر بے انتہا ٹیکس لگا کر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے حکومت آئی پی پیس پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہی آفیظ نیم و رحمان کا ویڈیو لنک کے ذریعے دھرنے سے خطاب اسرائیل کو اسماعیل ہنیا پر جان لیوہ حملے کی قیمت ادا کرنا ہوگی قوم کے دشمنوں کو انتقام کی توقع رکھنی چاہیے اسرائیل سے حزباللہ کمانڈر فواز شکر اور حماس سربراہ اسماعیل ہنیا کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا سربراہ ایرانی پاس داران انقلاب حسین سلامی کا حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کے نام پیغام اسماعیل ہنیا کو شہید کر کے ایران کی قومی سلامتی پر حملہ کیا گیا ایران حق دفاع سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا عالمی برادری غزہ میں ظلم روکنے کے لیے اسرائیل پر دواب ڈالے ایرانی آرمی چیف محمد باقری کیملا حیرس نے صدارتی امیدوار بننے کے لیے درکار ووٹ حاصل کر لیے کیملا حیرس کی دوہزار چوبیس کے انتخابات میں صدارتی امیدوار کے لیے پارٹی پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی ڈیموکریٹ پارٹی اپنے صدارتی امیدوار کا اعلان آئندہ ہفتے کرے گی کیملا حیرس امریکہ کی دو سو پچاس برس کی تاریخ میں بڑے پلیٹ فارم سے صدارتی امیدوار لڑنے والی پہلی غیر سفید فارم خاتون بن گئی ہیں جو بائیڈا نے انتظامیہ کا نائن الیون حملوں کے ماسٹر مائن کی ڈیل سے متعلق بڑا یوٹرن خالی شیخ محمد سمیت نائن الیون حملوں کے منصوبہ سازوں کے ساتھ ڈیل ختم کر دی ڈیل ختم ہونے سے گیارہ ستمبر کے ملزمان کو سزائے موت دی جا سکے گی امریکی وزیر دفاع خالی شیخ محمد سمیت دیگر دو ملزمان کے مقدمے کی نگرانی خود کریں گے امریکی صدر جو بائیڈن کے نیتن یاہو کو خطے میں کشیدگی نہ بڑھانے کی ہدایت اسرائیل جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ جلد نمٹائے صدر جو بائیڈن کا مضاہمتی گروپوں کے رہنماؤں کی تارگٹ کلنگ پر اظہار برہمی خطے میں کشیدگی بڑھانے کی صورت میں نیتن یاہو واشنگٹن سے امداد کی کوئی امید نہ رکھیں امریکی صدر کا انتباہ اسرائیل نے مسجد اقصہ کے امام شیخ اکرمہ سادوری کے مسجد اقصہ میں داخلے پر آٹھ اگست تک پابندی آیت کر دی شہید اسماعیل ہنیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے پر گرفتار مزید اقصہ کے امام رہا 85 سالہ امام شیخ اکرمہ سابری کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کیا تھا اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم جاری غزہ میں اسرائیلی فوج کی صفاقیت تھم نہ سکی اسرائیلی فورسز کا شجائعہ میں اسکول پر حملہ پندرہ فلسطینی شہید 39 زخمی ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد 49,480 ہو گئے 91,188 افراد زخمی ہو چکے ہیں ہماس جنگجوہوں کے جوابی وار اسرائیلی ملٹری بیس پر راکٹ حملہ جنوبی اسرائیل کے صفا فوجی اڈے پر دس راکٹ داگے گئے اسرائیل کا ہماس کے راکٹ حملے ناکام بنانے کا دعویٰ